رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے دو خجوروں پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا بلکہ چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے ایک ایسا خاص اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں افطاری سے بیس منٹ پہلے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نہ صرف آپ کی دعا قبول فرمائیں گے بلکہ اس کی برکت سے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اگر کوئی جادو ٹونا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہے اس سے شفاہ مل جائے گی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے آپ یہ عمل کریں اور پھر اس کے فوائد دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالی نے اس پر کرم کر دیا ہے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی قبول فرمائے گا اس کے کرنے سے انشاءاللہ اولاد کے مسئلے حل ہو جائیں گے رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے دو خجوروں پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں پھر اللہ تعالی کے حکم سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا بلکہ چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا خجور سے افطار میں بہت برکت ہے حضرت سلمان بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو خجور سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ خجور نہ ہوتا ہے تو خوشک خجور یا چھوارے سے افطار فرماتے اگر یہ بھی نہ ہوتا ہے تو چند گھونٹ پانی سے افطار فرماتے آج کا یہ عمل آپ نے جب روزہ افطار کرنا ہے اس سے بیس منٹ پہلے آپ نے دو خجور لینی ہے اس خجور پر آپ نے گیارہ مرتبہ اول و آخر دروشیف پڑھنا ہے گیارہ دفعہ سور فاتحہ گیارہ دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارسین اور آخر میں بھی گیارہ دفعہ درود پاک پڑھ کر دم کر دینا ہے اور جب روزہ افطار کرنے لگو تو ان دو خجوروں کو ایک شہر نے کھانی ہے اور ایک بیوی نکھانی ہے اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے بیٹا عطا فرمائے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک صالحہ بیٹا عطا فرمائیں گے جزاک اللہ